کہ یہ دیکھیں اس میں جو چیز ہے چیزی بول کتنے مزے کے یمین اسلام علیکم میرے بہت قبل اترام ویورد کیا مالکی ٹھاک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لیے نا چکن چیز بول بنا رہی ہوں اس کی رسپی آپ کو دے رہی ہوں یہ اس میں جو چیزیں دلتی ہیں یہ نمک ہے یہ چائنیز نمک ہے یہ چلی فیکس ہے یہ دوسرا وہ کالی میرچ ہے یہ دوسری میرچ کا پڑو رہا ہے یہ ندھنی ہے تو اس میں میں لسن درک پیاس کچھ نہیں ڈاڑ اس میں میں یہ اس کی شامل کہہ دیں ہوں لسن کی یہ اور اس کے بعد یہ میتھی ہے تھوڑی سی اور یہ سبل دھنیا یہ چیز ہے یہ بریڈ ہے بریڈ کے سلائس ہے اور یہ چکن ہے اس کے بعد میں ان کو پیس کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے گرین مسالے کے ساتھ چکن کو میں نے اسی کجار میں ڈالیا اور اس کو پیس لیا ہے اور اب یہ جو بریڈ کے سلائس ہیں اس کو میں ایسی رفلی فٹ فٹ اس کے پیس بنا رہی ہوں آپ دودھ شامل کر دیں دودھ میں اس کو بھگھو دیں بریڈ کے سلائس کو میں نے دودھ میں بھگھو دیا تھا اور اب اس میں میں ایک انڈا ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کرنے کے بعد آپ یہ جو سپائس میں نے رکھے ہوئے تھے یہ میں نے آپ کو پہلے بتائیں یہ آپ سب اس میں ایڈ کر دیں سپائس سارے ایڈ کرنے کے بعد اب یہ جو میں نے چکن کے ساتھ اس کا گرین مسالہ بنا کر رکھا تھا اب اس کو بیسی میں شامل کر دیں اور آپ کو نا اس کو صاف سے ایسے اس کو ایک دھم سے ہے نا مسالے یہ اگر آپ کو یہ مکسٹ تھوڑا ڈھیلا لگے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے اس میں ابھی میں نے اور تھوڑے سے سپائس سارے کرنے میں وہ کرتی ہوں پھر اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیں اور اس کے بعد یہ چلی سوس اور یہ ہے ٹیمیٹو سوس سپائس سارے کرنے کے بعد آپ ان کو مکس کریں پھر کے ہاتھ سے یہ مکس ہوگیا ہے یہ مسالہ مجھے تھوڑا اس کا نا تھوڑا ڈھیلا لگ رہے تو میں اس کا بکری حال باتیں ابھی اس کو نا تھوڑا ساتھ میں رکھنا ہے یہ میں اس میں دو چمیں سوجی کے ایڈ کر رہی ہوں یہ اس کو ابھی میں تھوڑا رسٹ دوں گی اس کے اندر اس کو مکس کر کے اور اس کو پھولنے کے لیے میں رکھ دوں گی اور پھر میں ملتی ہوں آپ کو تھوڑی دیر بعد مسالہ تیار کر لیا تھا اور اب میں اس میں رکھ رہی ہوں چیز بول میں یہ تھوڑا سا آتھا کو آئل لگا لیں اور اس کو ایسے گھما دیں گول گول پھر اس کے بعد آپ جھٹ کر رہی ہوں میں اس کو ایسے گھریں یہ بول بنا کے آپ ایسے اس کو رکھتے جائیں یہ دیکھیں آپ اس کو آتھوں کو گریز کر لیں اور اس میں یہ چیز رکھتے جائیں اس کو آپ گول گول اس کا بول بنا لیں یہ شیپ آپ اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں جیسے مرضی آپ اس کو کو لمبا شیپ دیں چھوٹا دیں گول دیں جیسے بھی یہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں اس کو گول شیپ میں کیونکہ میں اس کو بول کی شکل دے رہی ہوں اسی لیے یہ میں بول بنا رہی ہوں اس کے چیز پٹیٹو بول چکن بلیں چیز کے پیس اس میں رکھتے گائیں آپ جیسے جیسے آپ ایڈ کرتے جائیں گے یہ اس کی بول بنتے جائیں گے اور بول بنانے کے بعد آپ یہ بس یہ اس کا بول تیار ہوں گے یہ میرے تھوڑے سے کیمہ سے اتنے زیادہ دیکھیں یہ تیزی بول تیار ہو گئی ہے یہ میں نے کچھ ڈیفرنٹ شیئر میں بنائی ہے تو یہ تھوڑے سے بجٹ میں آپ کے بہت زیادہ بول بن سکتے ہیں اب میں نے تھوڑے سے کیمہ رکھا ہے یہ تھوڑے سے آنچ ہو گئی ہے گرم تو اس کو میں تھوڑی سی دیمی آج پہ ان کو فرائی کروں گی تاکہ اندر ساکھ اچھے سے کوک ہو جائیں اور ان کا ٹیسٹ اچھے سے آئے میں آپ کو چیک کر رہتی ہوں یہ میں نے بول اتنے ترے بڑے بنا دی ہیں پھر بھی آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ لیں جی ہرکی آنچ پہ فرائی ہو رہے ہیں ان کو تقریبا تقریبا تین چار منٹ لگیں گے فرائی ہونے میں کیونکہ کچھے کیمے کے ہیں تو اس میں آپ بنائیں کھائیں اپنے بچوں کا بنا کے دیں آپ کے بچے بہت پساند کریں گے تھوڑی سی مہنت ہی ہے مہنس کر لیا کریں کچھ نہیں ہوتا مہنت کرنی چاہیئے بانار سے جو آپ لاکے اپنے بچوں کو دیتے ہیں جنگ پھوٹ جو پتہ نہیں سفائی کا کیا رکھتے یا نہیں رکھتے تو یہ آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کے دیں آپ کے بچے ایک سو خوش ہو کے تھائیں گے ایک آپ کے بجٹ میں ہوں گے یہ لیں ہمارے چیزی بول چکن چیزی بول سیار ہو گیا یہ دیکھیں میں آپ کو چیز بھی کھول کے دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو موسم بھی چک کرواتا ہوں کہ یہ دیکھیں چیزی بول کتنے مزے کے یمیں یہ دیکھیں آپ یہ چک کریں گے کھائیں گے تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ